بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سامن کو آڈیٹ ٹی وی میں خوش آمدید آج ہم جانتے ہیں کہ بال جو ہے نا وہ کیوں گرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالوں کے لیے کرتے ہی کیا ہیں ان کو کچھ کیمیکلز دیتے ہیں شیمپو کی فارم میں سابون کی فارم میں ان کے اوپر کلر کرنے کی فارم میں اور کبھی ان کی حفاظت کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سپریو گارا یوز ہم نے کیا ہی نہیں کچھ بالوں کے لیے ان کی حفاظت کے لیے تو گرے ہیں کیوں نہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے مزید اگر سرچ ہوگی تو یہ بات صحیح واضح ہوگی کہ بالوں کے لیے آئے لگانا جتنا فائدہ مند ہے کوئی چیز نہیں نہ کوئی میڈیسن نہ کوئی اور لیکن وہ لگایا کیسے جائے آپ سرسوں کا آئل لے لیں زیتون کا آئل لے لیں نیچرل آئل لیں یا آپ کچھ آئل مکس کر لیتے ہو وہ یوز کر لیں لیکن کیا کرنا ہے اپنے رات کو سوتے ہوئے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے آئل لگانا ہے پوری رات وہ لگا رہے فیلو خراب ہوتا ہے نیچرل آپ کوئی کپڑا رکھ لیں ایک کپڑا لینے اس کے اوپر ڈالیا کریں وہی بار بار یوز ہو وہ کپڑا فیلو پر رکھیں رات پوری وہ لگا رہے دن کو آپ جو ہے نا وہ بال دھویں ہفتے میں تین دن کمز کم ایسا کریں آپ کے بال جو گرتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں گریں گے اور گرتے کیوں ہیں سیدھ اس بات ہے ایک تو ہم ان کی کیر نہیں کرتے کیمیکل یوز کاریتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ پانی اگر یعنی کہ نہیں ٹھیک اوپر والا پانی جو ہوتا ہے جس کو ہم نمکین پانی کہتے ہیں کھارا پانی وہ یوز کرنے سے جو ہے نا وہ بال گرتے ہیں یا کہ اپنی کنگی لعدہ کریں اور ان کی حفاظت کریں بال نہیں گریں گے تو بالوں کے لیے جو ہے نا وہ آئل چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا آئل یوز کرتے تھے کہ آپ نے ایک سار بند رکھا ہوتا تھا آئل لگا کے نا وہ اوپر کپرا بانتے تاکہ جو ہے نا وہ سیف رہے اور آپ سے سنو اتنا آئل لگایا کرتے تو کہ بعض دفعہ جو ہے نا ٹپٹا تھا بالوں سے تو آئل بالوں کو فائدہ دیتا ہے یہ پراپر آپ لگائیں انشاءاللہ آپ کے بال نہیں گریں گے یا بائی کوشانک جو ڈیمی رہا